قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے یہ سرہ التحریم کی آیت نمبر چھے اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے ایمان والوں پر یہ بات فرض کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں فکر کریں معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی آگ کے کنارے کھڑا ہوا ہے غلطی کرے گا جہنم میں چلا جائے گا اس کے لئے پاسیبیلٹی بہت زیادہ ہے دنیا میں کہ وہ جہنمی بن جائے اب اس کو کرنا کیا ہے اس کو کرنا یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو کیسے جہنم سے بچا ہے ہماری فکر دنیا کے جہنم سے بچنے کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کے جہنم سے بچنے کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے پیٹ کا جہنم بھی بچے بھوکے رہ جائیں گے کوئی آپ میں نہیں چاہتا گھر چھوٹا ہے تنگ ہے گرمی بہت ہوتی ہے اچھا گھر چاہیے اچھے کپڑے چاہیے اچھی گاڑی چاہیے گھر کے اندر ہر قسم کی آسائش وہ آرائش ہو کھانے پینے اچھے ہوں میرے بچے دکھی نہ رہیں عید کے دن پڑوسیوں کو دیکھ کے غمگین نہ ہو ایڈوکیشن اس کا اچھا ہو کل کو جب بڑا ہوگا بھوکا نہ مرے کسی کا محتاج نہ ہو ہماری یہ فکر ہے اچھی بات ہے کل کو کسی کا محتاج نہ ہو پیسوں کا محتاج نہ ہو اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن وہ نیکیوں کا محتاج نہ ہو کہ اس کے پاس نیکیاں کم پڑ جائیں دنیا میں پیسے کم پڑ جائیں گے بھوکا رہے گا آخرت میں نیکیاں یا ایمان ہی کم پڑ جائیں تو آدمی زکوم کھائے گا وہ آدمی حمین پیے گا کانٹے دار پھل کھائے گا کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا ہماری فکر یہ ہے کہ میرا بچہ بھوکا نہ مرے لیکن ہماری فکر آخرت کے اعتبار سے زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کو جہنم کے کانٹے دار پھل کھانے کو نہ ملے وہاں کھولتا پانی پینے اس کو نصیب نہ ہو اس کو اس سے بچانا ہے تو بچوں کے فیوچر کی فکر فرض ہے کونسا فیوچر جو باقی رہنے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ایسی دنیا ایسی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کی فکر تو ہم ایسی نہیں کر رہے اس کی فکر ہم کتنی زیادہ کر رہے جو ختم ہونے والا ہے کتنے ماں باپ ہیں بچے ہیں پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا ان کی موت ہو جاتی ہے زندہ نہیں رہتے ہیں اگر دیندار ہو تو یہ اس کے لئے ماں باپ کیلئے خود نجات کا ذریعہ ہے ایک آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے آپ اس کو دنیا میں گھر سے باہر بھیج رہے ہیں پڑھا لکھا کے اچھا بنا کے صلاحیت من بنا کے بھیج رہے ہیں بہت اچھا ہے آپ اس کو دنیا سے اگر بھیج رہے ہیں کہ وہ دنیا سے جائیں اچھا انسان جائے اللہ کا بندہ بن کے جائے اللہ کا باغی بن کے نہ جائے وہ بے حیائی کرنے والا نہ ہو عبادات کو چھوڑنے والا نہ ہو حرام کھانے والا نہ ہو چوری کرنے والا نہیں ہو لوگوں کو دھکا دینے والا نہ ہو ظلم نہ کرنے والا ہو بے حیائی کے راستے پر چلنے والا نہ ہو یہ فکر ہماری کہاں ہے ہماری اگر فکر ہے اچھا ایڈوکیٹڈ ہو انجینئر بنے ڈاکٹر بنے بزنسمن بنے پیسے والا بنے نیکیوں والا بنے اس کی فکر کتنی ہے کیوں ہماری نگاہ بیماری ان میں نہیں ہے بیماری ہمارے اندر ہے ہم بگاڑتے ہیں بچے کو کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام کی فطری سادگی پر پیدا ہوتا ہے اس کے مزاج میں اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کا پورا پورا آمادگی اس کی ہوتی ہے اب بتاؤ مانے گا ماں باب غلط بات بھی بتا دے تو مانتا ہو بھوت ہے مانتا ہو پری ہے مانتا ہو سب مانتا بتا ہے وہ مانتا ماننے کا مزاج لے کے بچہ آتا ہے آپ جیسا سکھاؤں سیکھے گا آپ کی باتیں اس کے لئے فاکٹس ہوتی ہیں آپ کی باتیں اس کے لئے حقیقت ہوتی جو آپ بتایا ہو مانے گا اس کے پاس پہلے سے جانچنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں گے آپ کی بات صحیح کے نہیں نہیں آپ جو بولے ہو صحیح امہ جو بتائی وہ صحیح ابو جو بتائے وہ صحیح کلاس میں ٹیچر جو بتایا ہو صحیح وہ بھروسہ لے کے آتا ہے وہ ماننے کا مزاج لے کے آتا ہے ہم غلط بتاتے اس کو یا پھر بتاتے ہی نہیں کتنا ظلم کرتے ہیں اپنے اولاد پر ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے دسویں تک پہنچ جاتا بچہ ہی رہتا ہو بڑا ہونے تک بھی بچہ ہی رہتا کب سکھائے گا اس کو کب اس کی تربیت کی فکر کرے گا اس کے جسم کی تربیت کی فکر تو کرتا ہے بہت کمزور ہو رہا ڈاکٹس صاحب کھلاتے ہم دنیا بھر کرچہ کھلاتے ڈرائی فروٹ بھی کھلاتے دبلائی یہ موٹا ہی نہیں ہو رہے کیا ہے معلوم نہیں آنکھیں اندر ہی جانے ڈاکٹر کے پیس برابر لے کے جاتا ہے ڈاکٹر جو دوائی لکے دیتا ٹانک کھلاو یہ کھلاو فروٹ کھلاو فلان چیز کھلاو برابر لاکے کھلا ہے پیسے خرچ کرتا اس کے لئے کتنا خرچ ہوا ڈاکٹر صاحب پانچ ہزار دس ہزار جو بھی ہے دوائی کا الگ ڈاکٹر کا الگ لیکن وہی بچہ ہے اس کی روحانی تربیت اس کی دینی تربیت اس کی سوچ صحیح ہو وہ اللہ کو جانے رسول کو جانے آخرت کو مانے اللہ کے حکموں کو جانے صحابہ کو جانے دین کے معاملات جانے اس کے بارے میں اس کے اندر کمی کمزوری پیدا ہو رہی اس کی فکر کتنی ہے اس کی فکر نہیں ہے اگر مان لیجئے مکتب کا ٹیچری بول دے آپ کے بچے کی منتلی فیز پانچ ہزار پانچ ہزار مہینے یہ کونسی بات ڈاکٹر کی برابر دے رہا ہے جسم کے علاج کے لئے برابر دے رہا ہے لیکن اس کی روحانی علاج کے لئے اس کی ایمانی علاج کے لئے اس کی دینی علاج کے لئے تربیت کے لئے کم کیونکہ بگاڑ ہمارے اندر ہے ہم نے دین کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہم نے دنیا کو دی ہم نے دل کو وہ اہمیت نہیں دی جو اپنے سر سے لے کے پاؤں ہاتھ پاؤں گھردے پھیپڑے سب اس کو ہم نے اتنی اہمیت دی اس کو بہت اہمیت دی اصل جو مرکز ہے انسان کی زندگی کا جہاں سے پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے اس کو صدارنے کے لئے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ احساس بنیاد ہے ساری خیر کی یہ احساس اندر آنا ضروری ہے کہ میرے بچے دیندار بنے بھلے کم کمائیں کوئی ماں باپ آپ کو اسے ملے آج تک دیکھیں سوچئے میرا بچہ بھوکا مرا چلے گا لیکن دیندار رہنا نہیں ہمت ہی نہیں کرتا بولنے کیوں چار آدمی میں اگر بولے گا بھوکا مرنا بچہ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حرام نہیں کھائے بھوکا رہے لیکن حرام نہیں کھائے ایسی اولاد ہم کو چاہیے چوری نہیں کرے جھوٹ نہیں بولے دھوکا نہیں دے بھوکا رہے چلے گا ہم کو دیندار آخرت میں زلیل نہ ہو اللہ کا مجرم بن کے نہ جیئے چاہے سماج کا مجرم بن جائے دیندار ہو کسی اور کے آگے جھکنے والا نہ ہو بوس کے آگے خوش آمد کر کے جھکنے والا نہ ہو وہ اللہ کے آگے رکو اور سجدے میں جھکنے والا ہو ایسا بچہ ہم کو چاہیے وہ نمازیں چھوڑ کے دکان پہ بیٹھنے والا نہ ہو وہ دکان چھوڑ کے نماز کے لیے جانے والا ہو ایسی اولاد چلیے تو ہم جو چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بناتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ہم تو کچھ کرتے نہیں جب بگڑنے کے آثار اس میں نمائع ہو جاتے ہیں تھوڑی سے بڑا ہوتا آئینہ زیادہ دیکھنے لگتا کنگی زیادہ کرنے لگتا آواز اس کی جو ہے بدل جاتی تھوڑی آواز بدل جاتی تو آپ ہاں بولے تو ہاں بولتا آپ آواز دیتا ہاں ہاں ایسا کرتا تب جا کے کیا کرتا پھر مولوی صاحب کے پاس آتا فجر کی نماز کے بعد آثر کی نماز کے بعد مولوی صاحب اولاد کی صدرنے کیلئے کوئی دعا ہے مولوی صاحب نے اس کو کیا بولنا چاہیے مالو استغفار ہے اس کے لئے اللہ سے توبہ کرو پاپی وہ نہیں تُو ہے بگڑا تیری وجہ سے وہ ہے اصل بنیان جڑ تُو ہے تُو نے بگاڑا اس کو تُو نے اپنی لاپروہی اور بے توجہی سے اس کو بگاڑا تُو دھیان نہیں دیا وہ بگڑا ہم کیا سمجھتے ہیں ہم میں تھوڑی بگاڑا اس کو آپ اگر اپنے کھیت میں کھیتی نہیں کروگے اس کو اسی حال پر چھوڑ دوگے تو کیا ہوگا کانٹے ہو گئیں گے اس میں گھاس ہو گئے گی اس میں کسان کو جہاں اناج بونا پڑتا ہے فصل بونی پڑتی ہے وہیں اس کو آس پاس اگنے والی گھاس کو اکھیڑنا بھی پڑتا ہے تاکہ وہ گھاس اس پودے کے غزہ کو برباد نہ کرے وہ ساری چیزیں نکالنی پڑتی ہے کہ غاز بڑی خطرناک ہوتی وہ اگانی نہیں پڑتی وہ خود ہی اگتی بچوں میں بگاڑ اپنے آپ آتا ہے ماہول سکول گیا باہر دوستوں میں گیا پڑھا اس کے گھر میں گیا کچھ رشتہ داروں کے پاس گیا وہ سیکھتا رہتا ہے اس کا ریسیور بہت پاورفول رہتا ہے آپ کو بھی دیکھتا رہتا ہے آپ فون پہ بول رہے ہیں میں ابھی باہر ہوں میں پہنچ رہا ہوں گاڑی پہ ہوں ابھی تھوڑا دیر ہو گئی پیٹرول کم تھا یا پیٹرول ختم ہو گیا اس لیے میں بس راستے میں ہوں اور بچہ دیکھتا راستے میں ہے پھر بچہ بھی بولتا میں آج ایک سٹا کلاس کے لیے رک رہا ہوں اور وہاں کرکٹ کھلتا ہے ہم کو دیکھ کر آپس اطراف کی دنیا کو دیکھ کر بچہ بہت ساری چیزیں سیکھتا رہتا ہے اور ہم دھیان نہیں دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں آج نکل انشاءاللہ کل آہاں ٹھیک ہے چھٹی آنے دو اس طرح سے ہم ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ برائیاں اس میں بڑتی پنپتی رہتی اور پودے کا پیڑ بن جاتا ہے ذمہ دار کون ہیں ہم اگر ماں باپ فکر کریں یہاں سے بچوں کی بھلائی شروع ہوتی ہے ایک دو فکر کر کے چھوڑ دینا نہیں بلکہ فکر کرنے کے بعد ترتیب بنانا کتنے لوگ ہم میں سے ہیں روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات کرتے ہیں سوچیں ٹائم ہے اب بیوی سے بات کرنے کے لئے بچوں کے لئے کہاں سے نکالے گا کوئی ٹائم موبائل فون لے کے بیٹھا ہوا ہے صبح سے شام تک چہرہ انور اس کا کدھر ہے ہاں موبائل کی طرف ہے اسی کی صورت دیکھتے دیکھتے وہ زندگی گزار رہا ہے نہ بیوی کی طرف دہان ہے بچوں کی طرف ہے اس کے لئے وقت ہوتا ہے بچوں کے لئے نہیں ہوتا ہے بیٹھنا بچوں کے ساتھ تھوڑی بات کرنا کبھی اللہ کے بارے میں کبھی رسول کے بارے میں کبھی قرآن کے بارے میں کبھی اسلام کے بارے میں ہم کتنی بات کر پاتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہم کو معالم نہیں ہم کو کیا بتائیں گے کبھی ہم نے ایسا کیا کہ بچے نے کوئی سوال پوچھا کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہم کو بتتمیز بے وقوف کہیں اچھا سوال تیرا اچھا ہے تیرے ذہن میں ہے سوال اچھا اللہ نے کیوں پیدا کیا مجھ کو بیٹا اتنا اچھا سمجھانے نہیں آئے گا ایک کام کرتا ہوں فلا علیم صاحب کو فون لگایا علیم صاحب میرا بیٹا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے آپ سے لیجی اور اس کا سوال پوچھا علیم صاحب نے جواب دیا اس کو مطمئن ہوا اس کو لگا کہ میری بات کی بھی اہمیت گھر میں ہے میرا باپ میری فکر کرتا ہے کبھی کیے ہم ایسا نہیں ٹائم کدھر ہے اپنے پاس ہم دنیا بھر کی خوش آمد کرنے میں وقت گزارتے ہیں بزنس کے تعلق سے اپنی سب سے قیمتی مطاع جو اپنی اولاد ہیں جو ہمارے بات ہمارے بات باقی رہنے والی ہیں اس کی بنیاد پر ہم جنتی جانمی بھی بن سکتے ہیں اس کی وگر کتنی کرتے ہم لوگا اس کے questions کتنے deal کرتے اس سے کتنی بات کرتے اس سے حمدردی کا سلوک کتنا کرتے اس کے بارے میں اللہ سے دعا کتنی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں خلاصہ ہی بات کا کہ problem صرف اولاد میں نہیں ہے اگر اولاد بگڑی ہے تو problem کہاں ہے پہلے ہمارے اندر لیکن ہم اس بات کو ماننے کے لئے جلدی تیار ہوتے نہیں سب تو کیا میں نے اچھے سے اچھا کھلا رہا اچھے سے اچھا پھلا رہا اچھے سے اچھے گھر میں رکھا اس کو موبائل بھی دیا اس کو بائک بھی دیا اس کی اچھے سے اچھے فیز کالج کی بھر رہا ہوں میں کیا کرو اس سے زیادہ میں دین سکھایا کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمدردی کی بات کیا کبھی اس کے problem پوچھا کبھی اس کو کچھ issues آئے تو اس کے بارے میں deal کیا تو تو یہ بھی نہیں سکھایا کہ غسل کب تجھ کو کرنا چاہیے یہ بھی نہیں بتایا اس کو انہیں تو معلوم رہتا ہے سب کو اچھا تیرا کام تھا یہ بتانا کتنے بچے ان کو معلومی نہیں ہوتا ہے احتلام کا غسل ہے کون بتائے گا ان کو بچیوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے بہت ساری چیزیں بعض وقت نکاح ہو جاتے ہیں بچیوں کو شوہر کے حقوق کے بارے میں بلکہ بنیادی پہلے دن کا حق بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کوئی سکھاتا نہیں سب عظیم کر کے چلتے معلومی ہوگا نا ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس سے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا لہٰذا یہ بہت بنیادی نکتہ ہے جس کو یاد رکھ کے ہم کو چلنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ نے کہا فرمایا یا ایوہاللہ دین آمنو اے ایمان والوں اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو کیا کرنا چاہیے قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور کس کو بچاؤ وَاَهْلِكُمْ اپنے گھر والوں کو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی اور بچوں کو جہنم سے بچائے یہ نہیں کہ بچوں کو ہی بچائے خالی ماں باپ الٹا ہے معاملہ بچوں کے لئے بہت سٹرکٹ پڑھانے والا رکھا ہوا ہے سب کچھ ہے لیکن اس کی زندگی بگڑی ہوئی ہے وہ خود بگاڑ کا نمونہ ہے تو بچے کے لئے کیا ہوتا ہے کنجیوجن پیدا ہوتا ہے باپ بلتا ہے جھوٹ نہیں بولنا باپ جھوٹ بول رہا ہے سگرٹ پیتے ہوئے دیکھا بچے کو اگر بات روم میں ٹائلٹ میں پکڑتے ہیں ماں باپ برابر بچوں کو معلوم نہیں ہوتا بچے پاپ کرتے ہیں کچھ لیکن ان کو پکڑے جانے سے بچنے کی سٹرٹیجی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے ماں باپ جانکار ہوتے ہیں برابر پکڑ لیتے ہیں لیکن اس نے کیوں پیا سگرٹ اس نے باپ کو دیکھا اب باپ اس کو ڈاٹ رہا ہے سگرٹ پیتا ہے اتنا غلط کام کرتا ہے اب بچہ کہا رہا ہے اب تھوڑا بڑا ہوا ہے وہ کیا ہوتا آپ بھی تو پیتے نا ایسی بولتا ہو کیسا بولتا آپ خود نیچے نظر کرتا عدب کے ساتھ بغاوت آپ خود پیتے پھر اس کو کیا بتا مہین زبان لڑاتا ہے میں کچھ بھی کروں گا تو نہیں پی سکتا یہ کون سا قانون ہے بھئی یہ کون سا قانون ہے تو چھپ تو ہو جاتا لیکن بولتا ایسا نہیں چلے گا آپ انجوائے کرو اور میں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے لئے سے اور میرے لئے غلط تو یہ بعض وقت ماں باپ خود صحیح نہیں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے صحیح بنیں ایسا خواب اکثر پورا نہیں ہوتا ہے اللہ نے کیوں کہا پہلے اپنے آپ کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ پہلے اللہ نے ہم کو کہا پھر کس کو اپنے گھر والوں کو جو آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا دوسرے کو بچا سکتا فلائٹ میں جب بیٹھے ہیں تو انسٹرکشنز دیتے ہیں ہاں کورسی کی پیٹی باندھئے اور جب آپ آدھ کالین ستھی میں کیا بولتے ہو پہلے اپنی پہلے اپنا ماسک لگاؤں اس کے بعد دوسرے کو لگانے کی فکر کرو یہی بولتے ہیں نا کہ پہلے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو پھر بازو والے کونے تو اس کو لے کے تم بھی مروگے انسان کو خود اپنی فکر کر کے اپنے گھر والوں کی کرنا ہے نہیں تو ایسا آدمی دوسروں کے لیے گمراہی اور برائی کا نمونہ بنے گا انسان کا عمل اس کے قول سے بڑی تقریر ہے اس کو یاد رکھیے انسان کا عمل بڑی تقریر ہے وہ زیادہ شور والی تقریر ہے وہ زیادہ سننے آتی باتیں اتنی سننے نہیں آتی آدمی جو دیکھتا ہے بچے جو دیکھتے ہیں ہم کو یہ بڑی تقریر ہے جو ان کو یاد رہتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کر رہے کیا ہے دیکھو بول رہے کیا اس پر دھیان مت دو تو وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں اس لئے ہم میں سے ہر آدمی یہ نیت کرے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد صحیح ہو پہلے میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا ہم میں سے ہر آدمی اس مجلس میں اس بات کی نیت کریں اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے ہم صدرے تو گھر صدر سکتا ہے بلا ہم لوگ ہیں اصل ہم یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں اصل مسئیبت کی جڑھ ہم لوگ ہیں ہماری وجہ سے سارا فساد آتا ہے ہم اگر صدر گئے تو بہت کچھ صحیح ہو سکتا ہے تو یہ نیت ہم لوگ کریں اس لئے اللہ نے کیا فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ